حاصل ہوئے گا آپ سے جانا چاہیں گے سب سے پہلے جی رینجلز کی جانے پر صبح 6 بجے کے اور ٹائم پر اس سرچ آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا اندر بھی ہم اپنے ناظین کو غفتن پر غفتن آغاز کیا رہے ہیں کہ دو ٹو دو سرچ آپریشن تھا ٹارگیٹڈ رینجلز کی جانے پر کارڈن کیا گیا لیاری کے علاقے کے اندر اور کارڈن آف کن ان مقامات کے اوپر رینجلز کی جانے پر چھوٹے مارے گئے جو اب تک ہی ہمارے بارے اطلاعات ہیں سوٹ زائد افراد جو کہ مشکل افراد کو حرسل نے پہلیل میں لیا ہے جس کے بعد پھاری اطلاع جس کو آپ اپنی ٹیلیویجن ٹیمز کے اوپر اس کو دیکھ رہے ہوں گے اپنے ناظرین کو اپڈیٹڈ پوٹس دیتے رہے ہیں ایک دے علاقوں کے اندر جن علاقوں میں کاروائی کی گئی ان میں نیاباد کاروائی کریم جی روڈ نوالین سنگو لین نیازی چوک دریاباد اور اس سے ملہے کا جو علاقے ہیں ان اطلاعوں کے اندر رینجلز کی جانے سے کاروائی کی گئی تھی تو اب تک کی جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس جس طرح سے ایک بھاری اطلاع ہے جس میں بہت بڑی تعداد کے اندر کلیشن کورس ہیں رائفلز ہیں مختلف اسلام کے پسٹلز ہیں اس کے علاوہ بہت بھاری کونٹیٹی منشات کی بھی برامد ہوئی ہے شکری شراب ہے ہاکو بڑی کونٹیٹی میں اس کے علاوہ جو دیگر اسی طرح سے متنازل چیزیں ہیں جو سامان برامد کیا گیا ہے اس میں اور ایکسٹوشن اور یہ تشدد کے لیے استعمال کیا جانا والا دیگر ساز و سامان بھی برامد ہوا ہے تو یہ خاصی بڑی ایک ریکوری ہے رینجلز کی جانے سے سویل ترین آپریشن ہے پچھے اگز کے بعد سے پچھے اگز کو جو خصوصی اختیارات اسے ایکسپرٹ کیا جارا اور کاریشن کی ہیں سب سے بڑی ریکوری تاہم اس کے علاوہ بھی شہر کے دیگر علاقوں کے بارے میں بھی ہم نے اپنے ناظرین کو وقتاً فوقاً آگاہ رکھا ہے کہ بلیہ ٹاؤن بھی گودشتہ شاہد بن انجلز نے دو مختلف مقامات کے اوپر ریڈ کیا ہے جو کیسے خاصی بڑی شادات میں جو ہے وہ اپنا برامد ہوا تھا اور ایک جو ہے ٹارگٹ ٹینر کو بھی گرفتہ رہی ہے تو شہر کے بہتر علاقوں کے اندر جو ٹارگٹڈ آپریشن ہے اس کا سلسلہ کہا جا رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں دوسری جانب امن و امان کی مجموعی صورتحال میں بھی خاصی بہتری آتی جا رہی ہے جی ہاں بلکل امن و امان کے حوالے سے بھی خاصی بہتری آتی جا رہی ہے ہم بات کر رہے تھے کراچی کے علاقے لیاری میں جاری رینجز کے سرچ آپریشن کی جس کے نتیجے میں ایک بھاری تعداد میں اسلحے کی کھیپ برمت ہوئی ہے اور ہمارے نمائنے ندیم احمد جو ہے اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ کراچی میں جو جاری آپریشن ہے کراچی کی جو تازہ ترین صورتحال ہیں اور اب جو تمام تر جو اپ ڈیٹڈ فوٹیجز ہیں ان کو اپ ڈیٹ کرتا رہا ہے ایکسپرس نیوز اپنے ناظرین تک پہنچاتا رہا ہے 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 موسیقا موسیقا